لوگ ڈون کے دوران پردیشور سے جہاں سرکار اور پرشاسن نے سینکڑوں پرواسی مزدوروں کو ان کے گھر بیزنز میں اہم پریاس کیا ہے بہنی آج بھی کئی ایسے مزدور ہیں جنہیں گھر باپسی کے لیے جدو جہد کرنی پڑ رہی ہے کانگڑا کے تین درمشالہ میں ایسے ہی باقی سامنے آئے ہیں درمشالہ میں آج بھی تیس پرواسی مزدوروں کا جتھا اپنی گھر باپسی کی باٹ جو رہے ہیں باوزود اس کے آبی بھی انہیں اس کے لیے بہت جدو جہد کرنی پڑ رہی ہے اس کے لیے اب کچھ ساماجی کارکرتہ ان کی مدد کے لیے آگے آنے لگے ہیں ساماجی کارکرتہ اطول باہدواز نے پرواسی مزدوروں کو ان کی گھر باپسی کروانے کے لیے بیڑا اٹھایا ہے اور سرکار اور پرشاسن سے اس کے لیے باقاعدہ گوہار بھی لگائی ہے اپنی بات رکھتے ہوئے آطول باہدواز نے کہا کہ ابھی تک کئی پرواسی مزدور اپنے رازیوں کا رکھ کر چکے ہیں مگر یہ وہ مزدور تھے جن کے پاس پیسے تھے جو اپنا خرچ اٹھا کر اپنے پریزنوں کے ساتھ اپنے رازیوں میں پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی ایسے کئی مزدور ہیں جن کی صد ابھی تک ان کی راجے سرکار وہ دھیماتل سرکار نے نہیں لی ہے پرشاسن پردیش میں جو یہاں پہ جو پرواسی مزدور ہیں ان مزدوروں کے جانے کی اوچت بیبستہ ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہے جتنے بھی پرواسی لوگ ہیں وہ جو ابھی جا رہے ہیں وہ اپنے پیسے اکٹھا کر کے جا رہے ہیں جن کے پاس تو سادن تھے وہ سادن سمپن لوگ تو چلے گئے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کے قارن سے وہ جا نہیں پا رہے ہیں اس اندرب میں ماننی ہے اچھنیالے نے بھی ایک آدیش پارد کیا ہے کہ جو پرواسی شرمک ہیں ان شرمکوں کو جو ہے سرکار جو ہے وہ جانے کی بیبستہ کرے گی ان کے لیے سینٹائزر کی بیبستہ کرے گی ان کے لیے ماسک کی بیبستہ کرے گی ان کے لیے کھانے کی بیبستہ کرے گی لیکن یہاں پہ ان آدیشوں کی جو ہے پالنا ابھی تک نہیں ہو رہی ہے اور سرکار سے ہم آگرہ کرتے ہیں کہ ان آدیشوں کی ترنت پرباب سے جو ہے وہ پالنا کی جانی چاہیے اور جو پروازی لوگ ہیں ان کا یہاں سے جو ہے فری آف کاسٹ ان کو جو سوبیدہ ہے جانے کی وہ مہیے کروائی جانی چاہیے درمشالہ میں رہ رہے چتیس گھڑ کے ایسے ہی کچھ مزدور پچھلے مہینے سے بھٹک رہے ہیں انہوں نے چتیس گھڑ سرکار وہ ہیماچل سرکار کے پاس اپنا پنجی کرن کروا رکھا ہے لیکن دن کے آواف کے چلتے اپنے رازے کے اور نہیں چاہ پا رہے ہیں سرکار وہ پرشاستن سے آگریہ کیا کہ ان پروازی مزدوروں کی ماننی اچھ نیالے کے آدیشوں کی انسار نیجلک باپسی سنشت کرے تو مطلب یہاں سے جانے کے لئے ہم نے دو بار پنجیان کروا چکے ایک بار تو چھتیس گھڑ پین کروائے تھے وہ کم سے ہم ایک مہینے ہو گئے اور یہاں پہ کم سے ہم ایک ہفتہ ہو گئے پنجیان کروائے ہوئے اب مطلب کسی کے پاس بھی جا رہے ہیں تو مطلب کچھ بھی ستناو نہیں ہو رہا ہے مطلب یہاں سے جانے کے لئے ہمارے کو چھتیس گھڑ جانا ہے رائے گھڑ جیلا تو مطلب ہم جانا چاہتے ہیں اب وہاں پہ ممی پاپا ہیں وہ بھی بلا رہے ہیں بیٹے آ جاؤ بھائی چانس زیادہ بائیریس پھر گیا ہے کچھ بھی ہو گیا ہے کچھ بھی تو کیسے کروگے ممی پاپا ہے ایک تو ٹھیک ہے وہاں پہ آپ سبھی ہیں تو سبھی ایک ساتھ رہیں گے جو کچھ بھی ہوں گے لیکن یہاں پہ جانے کا کچھ سادہ نہیں نہیں بڑ رہا ہے ہم لوگ گھر جانا چاہتے ہیں اور یہاں کچھ سویدھا نہیں ہو پا رہا ہے ہم لوگوں کو بس جا رہی ہے تو بس ساڑھ چار ہزار روپے ایک پرتی بندے کا لے رہے ہیں تو اتنا ہم لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم لوگ جلد سے جلد گھر جانا چاہتے ہیں کھیتی کا بھی دین آ گیا اور پیسے ویسے نہیں ہے تو گھر نہیں جا سکتے یہ 36 گھر رائے گھر جلے پرساسن سے مل چکے ہیں دو تین بار مل چکے ہیں یہاں وہاں بھیج دیتے ہیں اور پنجین کرنے کے لئے بولتے ہیں دو بار پنجین کر چکے ہیں 36 گھر کا ایک اور یہاں ہیمانچل کا ایک دونوں جگہوں کا پنجین بھی ہو گیا اور کچھ دوسرے دوسرے کے موبائل میں تو فون آتا جاتا رہتا ہے کہ گھر جانا ہے کہ نئی ایسے گھر کے پوچھتے ہیں تو جانا ہے بولتے ہیں پھر بھی کچھ کرتے نہیں ہیں اور ہم لوگوں کے موبائل میں تو فون ہی نہیں آیا ابھی تک